اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ کرکٹ نیوز تو خبریں آ رہی ہیں بڑی بڑی پی سی بی ایناؤنس کرتی ہے پاکستان کا نیا ہیڈ کوچ میکی آرثر کب سے کرنے والے ہیں جوائن پاکستان کو ذرا اس کے اوپر افڈیٹ دیں گے اور آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان جو سیکنڈر ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اس میں آسٹریلیا نے پہلے ہی پلائنگ 11 ایک دن قبل ایناؤنس کر دی ہے آسٹریلیا نے کیا پلائنگ 11 ایناؤنس سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی نمبر 11 اخبر کے ساتھ جو ہمارے پاس آ رہی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کا نیا کوچ میکی آرثر کال سے دو نام گردش کر رہے تھے جس میں پہلا نام جسٹن لینگر کا آ رہا تھا اور جو دوسرا نام آ رہا تھا وہ میکی آرثر کا تھا لیکن جسٹن لینگر سے جب پی سی بی نے بات کی تو انہوں نے کہا میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں کسی بھی نیشنل ٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے تو پھر میکی آرثر سے جب بات کی تو انہوں نے کہا میرا ڈربے شاعر سے اس وقت معایدہ چل رہا ہے اور میں اس معایدے کو جلدی سے جلدی جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کو جوائن کر لوں گا اور میں کوچنگ کے لیے دیفنیٹلی آویلیبل ہوں تو پی سی بی نے ان کو سائن کر لی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو آفٹر نیوزیلینڈ سیریز ہوگی اور اس کے بعد جو اگلی دفعہ نیوزیلین ہوں گے اور پاکستان کی جو زبردست کوچ ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے نائے کوچ میکی آرثر تو زبردست کام کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ان کا بڑا زبردست قسم کا امپیکٹ پاکستان یہ جو آپ کے نائے سٹار اس وقت کل رہے ہیں یہ اصل میں میکی آرثر کی ہی پروڈکٹ ہیں خاص طور پر انہوں نے ڈیویلپ کر رہے تھے بابا رازم ہو گئے حسن علی ہو گئے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں فہی مشرف جس طرح ٹیسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اور اس طرح کی کئی ینگسٹر فخر ز مان ہو گئے تو یہ انہی کی ہی جو ایک آئی ہوتی ہے انہوں نے دیکھا ان کو انڈ ڈیویلپ کرتے آئے ان کو تو بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ زبردست اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو اگلا ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا یعنی سیکنڈ ٹیسٹ میچ ایک دن قبل اسٹریلیا نے اسٹریلین کپتان پیٹ کمینگز نے ایناؤس کر دی ہے اپنی پلائنگ 11 سب سے پہلے آپ کو پلائنگ 11 بتا دیتے ہیں اوپن کریں گے ڈیویڈ وارنل کے ساتھ عثمان خورجہ نمبر تین اور نمبر چار پر سٹیون سمیت اور مارشن لبو شین کھلیں گے نمبر پانچ کی میں بات کروں تو الیکس کیری اور ٹریویس ہیڈ نمبر چھے پہ کھلیں گے پیڈ کمینگز سات پہ کھلیں گے اینڈ آٹ پہ کیمرون گرین کھلیں گے نو میں نیتھن لائن کھلیں گے دس میں اسٹار کھلیں گے اور نمبر گیارہ کی جو پوزیشن ہے اس میں سکوٹ بولینڈ کو ان کو شامل کیا گیا ہے آسٹریلیا کی پلینگ 11 کے اندر ہے جو ایک دن قبل ہی ایناؤنس کر دی ہے آسٹریلیا نے کپتان ٹیسٹ کپتان پیٹ کمینگز نے آئے اگینسٹ ساؤت افریقہ سیریز تو امید کرتے ہیں آج آپ کو ہمارا شو آیا ہوگا پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کا کرکٹ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجئے گا